السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے عید آنے والی ہے تو چہرے کا جو گلو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے چہرے پر گلو لانے کے لئے میں آپ کو زبردست ماسک بتاؤں گی بہت ہی ایزی ہے اور ہمارے کچن میں یہ ساری چیزیں ایزی لی اویلیبل ہوتی ہیں یہ کرنے سے آپ کا فیس جو ہے کچھ ہی دنوں میں چمک اٹھے گا اس میں گلو آ جائے گا آپ بہت ہی اچھا محسوس کریں گے جن کے زیادہ پیمپل ہیں وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو روزانہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے پاس دودھ یہ ہے ہمارے پاس بیسن اور یہ ہے حلدی یہ سب چیزیں تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ یا جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم بیسن لے لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ بیسن لے لیجیے اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک چھٹکی کے قریب حلدی لینی ہے حلدی بہت زبردوست ہوتی ہے اسے جو اگر پیمپل وغیرہ ہے یا کوئی رجی وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ یہ اس کا جو ہے اچھے سے پیسٹ بن جائے دودھ کی جگہ آپ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے سکین کے لیے بہت زبردست ہے وائٹننگ کا کام دیتا ہے دودھ بھی سکین کو وائٹننگ کا کام دیتا ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے جو ہے فیس کو واش کر لینا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے فیس واش کرنے کے بعد اچھے سے ڈرائے کر کے پھر آپ نے اس ماسک کو اپلائے کر لینا ہے اور جب یہ ماسک ہلکا سا ڈرائے ہو جائے زیادہ ڈرائے نہیں کرنا اس کو جب یہ ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے اس سے آپ کے چہرے پہ ایک دو دفعہ یوز کے بعد ہی آپ کو جو ہے واضح فرق معلوم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ اگر جیسے آپ نے کنسٹینسی رکھنی ہے اس کی آپ ویسا اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسے ہے تو میں اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ جو ہے اچھے سے پیسٹ بن جائے زیادہ تھک پیسٹ بھی نہیں بنانی ہم نے اس کی بس اچھا سا بن جائے جو ہمارے اچھے سے اپلائے ہو سکے میں اس کو یہ اپلیکیٹر کی مدد سے جو ہے اس کو کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ایک پیسٹ تیار ہو گئی ہے یہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا میں نے خود یوز کیا ہے پھر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بہت ہی واضح فرق آتا ہے گلو آتا ہے چہرے پہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بھی تھوڑا ڈاک ہو گئے ہیں یہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہیں گھر کی ہیں اس وجہ سے کوئی اس میں کیمیکل نہیں موجود پھر آپ اس کو ایسے تھوڑی سی تک لیر لگا کے اس کو پندرہ سے پیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے واش کر لینا ہے اور بعد میں اگر آپ کی سکن ڈرائے ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا کوئی موسٹرائزر لگا لیں ورنہ موسٹرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے دودھ کی جگہ ہم دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ